بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس سوپٹو ٹیسٹنگ کورس لازلیکشن میں ہم لوگوں نے جو بہت زیادہ ہمارا فوکس رہا ہوتا کہ ٹیسٹ سیلیکشن اور دوسرے نمبر پر اس کے ایٹی کوئسی مطلق جو اس کی میجرمنٹ ہے اور میں نے آپ سے کوئیسنی کو چاہتا کہ بائی ایٹیس فیفٹی پرسن بائی ایٹیس ہنڈر پرسنٹ یہ ہم نے بسکلی یہ کام کیا تھا تو میں نے کہا نیکس لیکچر انشاءالل میں کوشش کروں گا آپ کو اس پر بار میں اپ ڈیئر کرنے کی ایک چلی یہ اس کو ہم کہتے ہیں جی کوری لیول کہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ یہاں سے نیکس لیکچر میں اس کو اس کے کچھ ڈیفٹیشن پڑھیں گے پھر میں بتاؤں گا بسکلی فیفٹی پرسنٹ کیسے آیا یہ کریشو ہے جو اس پر ہم کام کریں گے لیکچر میں ہم لوگوں نے سی اپ جی بیسٹ ٹیسٹنگ کے بات کی تھی اور اس میں ہم نے سب سے اپورٹن بات اگر چکے سی اپ جی بیسٹ ہے تو ہم نے دیکھنا ہوگا سی اپ جی کیا ہے تو تھوڑا سا آئیڈیا ہم نے اس میں لیا تھا تو آج ہم کنٹینو کریں گے اسی کنسپ کو اور پھر پریکٹر ایزمپل کریں گے سی اپ جی کے لیٹر تو ہم نے بتایا تھا کہ سی اپ جی ہے کیا کنٹرول فلو گراف ہے کیا ہم نے کہا تھا کہ یہ گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے یہ چیز کی جو ہم نے جو پروگرام دکھا ہے اس میں کنٹرول کیسے فلو کر رہا ہے یا کمپیٹیشن کی سیکنس میں ہو رہی ہے یہ جو چیز ہے نا یعنی کورڈ جو ہے کورڈ چونکہ دیکھیں جی اس وقت ہم جس پارٹ میں ہوئے کنٹرول فلو ہمارا مقصد یہاں ڈیٹا فلو نہیں ہے تو کنٹرول فلو کے اندر مثلا ہم نے ویریابل ڈیکلیئر کی ہے اور پھر ایک ویریابل کو لائف سائن ہوئی تو اس طرح سے سیکنس چل درہ پھر ایف کنٹیشن آگی وائل آگی دو وائل آگی بھنچ کالنگ آگی تو اس طرح سے ایک فلو چل رہا ہے کمپیٹی پروگرام کے اندر اس فلو کو اگر ہم گرافیکلی ریپریزنٹ کرنا چاہئے تو ہمارے لئے سی ایف جی کا اپشن ہے اچھا تو اب اس میں نیکس کیا جی اب اس میں نیکس بچو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ملٹی پر ٹائم بتایا تھا کہ بسیقلی سٹیٹک انیلسی ایک بہت بڑی ڈومین ہے جب ہم سٹیٹک انڈائمیک انیلسی بہت بڑی ڈومین ہے اگر ہم بی این وی یعنی کی ویریفکیشن انیملیڈیشن میں کام کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کمپائلرز میں اس کے بہت سی اپلیکیشن ہے دیکھیں آپ لوگوں نے پولی مورفزم کی آپ توگو نے سٹیٹک انڈائمیک بینڈنگ کی پولی مورفزم کی دونوں ٹائپس ہیں تو کمپائلرز کو کیسے پتہ لگے گا کہ کمپائل ٹائم پہ کس اوپ چیک کو کس میتر سے لنک کرنا ہے اسی طرح سے ایک میتر نے اپنی ورکنگ کے لیے دوسری کون سے میتر کو کال کیا اس میتر نے فردہ کس میتر کو کال کیا تو اس ساتھ سے ایک حرارکی بن جگی کمپائلرز سے ساری حرارکی جو انہیں سٹیٹک انیلسی سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اگر اس کے لیے سی ایپ جی ہمارے لیے بڑا اپورٹنڈ ہے تو اس کا جو سارا کریڈر ہے وہ فرنسز ای ایلن کو جاتا ہے تو میں نے بتایا تھا میں نے کہا تھا جی کہ ان کے بارے میں ضرور پڑھی گا یہ دنیا کے پہلی ایک خاتون ہے جن کو ٹیورنگ ایوارڈ سے نواز آگیا اور ٹیورنگ اوارڈ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ کمپیوٹنگ کے اندر نوبل پرائز کی ایک کو لنٹ ہوتا ہے تو ان کا یہ کام ہے یہ بہت 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 بڑا کام ہے اور ان کا جو اپنا خاص مقصر رہا ہے وہ نائنٹی پوٹی ٹو سے نائنٹی پوٹی فوٹی سیبن سے تھی یہ آئی بی ایم کے ساتھ رہی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کمپائلرز پہ بہت بہت کام کیا اپنے ٹوز کا دن ٹوز افتو وہیں پی تھی اس کے بعد کہ مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے این یو باپس آتے ہیں اپنے سی ایف جی کی طرف جو آج ہماری لیفچر ہے تو بتا چکے ہیں جی کہ یہ ہمارے جو پروگرام لکھتے ہیں ہم جو کوڈ کرتے ہیں ہم نے جو نیبلیمنٹ کی ہے اس کوڈنگ کو ان سب چیزوں کو اگر گرافیکل فارم میں کنورٹ کر دیں تو وہ سی ایف جی بنتی ہے اچھا چلا ہم اس کو گراف میں کروٹ کریں گے تو یہاں پہ چونکہ گراف ہے تو گراف تھیوری یہاں پہ پلائی ہو جائے گی تو گراف کے اندر رہتے ہوئے ہم نے نوڈز یا ورٹیسز کی باب کی تھی جو کہ ہمارے پاس بنتے تھے کچھ یہ بڑی چیزیں دیکھیں تو اس کے رول کے مطابق جو بیسک بلوکس ہیں اب اس کی بیسک بلوکس ہیں انشاءاللہ میں ابھی اس کا بھی ذکر کرتا ہوں یہ جو ہم لوگ ایف کنڈیشن لکھتے ہیں ایف کنڈیشن کے بعد اس ٹیٹس میں سیکیوٹ ہوتی ہے وائل ڈو وائل سویچ ٹیٹس میں جتنے بھی ہیں جس سارے بیسک بلوکس ہی ہیں کسی پروگرام کے اندر اچھا اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ اے نوڈز سے دوسرے نوڈز پہ جانے کے لیے یا ایک ورٹیس سے دوسرے ورٹیس پہ جانے کے لیے ہمیں ایج جائیے ہوگا جو ایج ہے یہ بتائے گا کہ ایگزیکیوشن کی ٹرانسفرمیشن کیا ہوگی اس کمپیٹیشن کمپیٹیشن ہونے کے بعد یعنی کہ جب یہ کمپیٹیشن 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 ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد ہم کہاں پہ نیکس مووو کریں گے تو یہ آپ کو میں بتایا تھا اگر کسی جگہ پہ ٹرانسفرمیشن نہیں ہو رہی مطلب اگر ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ پہ جانے کے لیے اگر ہمارے پاس ایج ایویلیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دو بلکس کے بیچ میں ڈسک کنیکٹیوٹی ہے یعنی یہ دو بلکس ہمیں کنیکٹیٹ نہیں ہیں اچھا تو اب میں نے بار بار ایک ہی ورٹ کو بھول رہا ہوں میں بلوک نہیں کہہ رہا ہم میں کہہ رہا ہوں جو بار 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 بلوک بلوک اب بیسک بلوک کسی کہتے ہیں بیسک بلوک بچوں ہم کہتے ہیں کہ ایسا بلوک کہ جس میں سنگل انٹری ہو سنگل ہی ایکزیٹ ہو نمبر ایک اور نمبر دو ان کے بیچ میں کئی پر جمس نہ ہو مطلب سارے کے سارے سٹیٹمنٹ سیکوئنس شیل موو کریں کچھ اس فرم میں تو اس چیز کو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ بیلڈنگ بلوک ہے بیسک بلوک ہے اس طرح ہم اس کو آپ اس میں لنک کر دیتے ہیں جو یہ بیسک بلوک ہے اور بیسک کے لیے جب ہم سی ایف جی جنیٹ کریں گے تو اس سارے بلوک کو ہم ایک سنگل بلوک ہی کنسیڈر کریں گے مطلب جہاں پہ جب تک جمپنگ نہیں آئے گی جہاں تک آپ کہلیں کہ کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی پروگرام کے اندر اس سے پہلے تک اگر وہ سیکوینشل موک کر رہا ہے تو وہ سارے کے سارے چیزیں ایک ہی بلوک کنسیڈر کی جائیں گی بے شک اس میں جتنی مرضی سٹیٹمنٹ سے تو اس چیز کو ہم بیسک بلوک کہتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں بیسک بلوک میں سنگل ہی ایٹری ہے سنگل ہی ایکسٹ ہے اور ایک بلوک سے دوسرے بلوک کے اندر آپ کو جمپ سنظر نہیں ہے کہ سیکوینشل ہے پروگرام کا فلو سوچھ آگئی ہے فار آگئی ہے وائل آگئی ہے دو وائل آگئی ہے وہ فنکشنل کالنگ آگئی ہے کچھ بھی چیز آگئی ہے تو پھر وہاں سے ہمارا جو پروگرام ہے وہ بریک ہو جائے گا جمپ میں چلا جائے گا تو وہاں سے ہمارا یہ بیسک بلوک بھی بریک ہو چکا ہوگا تو یہ ہے جی ان میں ایک میجر چیز جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو آگے اس کے بعد موف کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم بتا چکے ہیں کہ جو سی اپ جی ہے کیا نوبر ای نوبر ای نوبر ای یہ مطلب ایج ہے اس کا جو ورٹکس اس کے ٹپل ہے یا سیٹ اوپ ہے تو ہم اس سے بتا جاتے ہیں اچھا نوبر ایج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سیٹ اوپ پروگرام اس کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور اس کے دقیر میں فائف نوبر ایج اس کی ایزمپل دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ایج کیا ہے ایج کا مطلب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں فرس سٹیٹمنٹ اس میں این وارن ہے سیکنڈ سٹیٹمنٹ اس میں این ٹو ہے میں سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں سٹیٹمنٹ ابھی کچھ چیزیں فردر کلیر ہو جائیں گی جب ہم اس کو فردر اسپلور کریں گے تو اچھا وائی سی ایف جی دیکھیں ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں کنٹرول فلو ٹیسٹنگ ہمارے پروگرامیں کنٹرول کہاں کہاں پر موو کر رہا ہے کیسے کیسے ہو رہی ہے اس سے بینیفٹ کیا پاس ہوگا میں پتہ لگا کہ ایک ایسا بلوک ہے کیسے سٹیٹمنٹ ہے جو ہم لوگ نے کوڈ تو کدھی وہ کبھی کال ہی نہیں ہو رہی کبھی اس کی ورکنگ ہی نہیں ہے تو اس کسیم کو چیزیں جو ہے نا کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں ہم نے اسٹرکچر پر فوکس ہوتا ہے اور وہ جو اس سارے کسیم جو فانگیشن وہ سی ایف جی ہی ہے اگر سی ایف جی ہمارے پاس نہ ہو دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ لوگ کوڈ کیا ہو گا ہم جب کوڈ کو سی ایف جی میں کنورٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد کوڈ کو بھول چکی ہوں گے پھر ہمارا سارا کا سارا فوکس سی ایف جی ہی ہوگا سی ایف جی کے اوپر ہی ہم سارے سارے برکنگ کریں گے اسی کے اوپر کوریج کریاتی رہ دیکھیں گے اسی کے اوپر ٹیکس سیلیکشن دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا کرٹیکل ہے سی ایف جی کا ہونا اور سی ایف جی کا امپروو کے بہتر طریقے سے بن جانا اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کا سٹیپ پر اس سارے طریقے یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوگا کوڈ تو سٹیپ نمبر ون میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنا بھی یہ کوڈ ہے اس کو آپ نے گرافز میں کنورٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارا ہوگا ہے سٹیپ نمبر ون اچھا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو گرافز مارے پاس آ چکے ہیں ان گرافز میں ہم نے پاتھ ایڈنٹیفائی کرنا ہے یعنی کہ پاتھ کے بارے میں انیلسیز کرنا ہے نیکس لیکچر میں میں پاتھ کو بھی ڈریل میں بتاؤں گا اور اس سے نیکس لیکچر میں کتنے پاتھ ہونے چاہیے وہ ایک میٹرک ہے تو وہ میٹرک کی بات کریں گے ڈیفٹا پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایڈرائی میں بیس کچھ کو روائز کروا دوں تاکہ چیزیں کنیکٹیوٹیم یار سکتے ہیں اچھا تو اب اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے پاتھ جو ہیں ہم انیلائز کریں گے ان پاتھ کے ریلیٹڈ جو ہم نے پاتھ ایڈنٹیفائی کی ہیں ان کے ریلیٹڈ ہم ٹیسٹ کے جنیٹ کریں گے اور پھر ان ٹیسٹ کو نلسس کریں گے آپ سمپل کریں گے نلسس کو چھوڑیں آپ کہیں کہ ہمارے پاس کوڈ ہے کوڈ ہے اس کوڈ کو ہم نے کنورٹ کیا سی ایف جی میں اس کو ہم نے سی ایف جی میں کنورٹ کیا اور سی ایف جی میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر پاتھ اس میں سے ایڈنٹیفائی کیے ٹھیک ہے اور ان پاتھ کے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیسز جنیٹ کی ہے کریٹ کی ہے کریٹ بھی ہو سکتا ہے جنیٹ بھی ہو سکتا ہے ہم میلو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یا آٹومیٹک ہے تو یہ ہمارے پاس ہی ٹیسٹ کیسز تو یہ ہے جس ساری ساری اس کے بجے تیارٹیکل بیکگراؤنڈ جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے ہوگا تو ابھی تک سی ایف جی کیا ہے کنٹرول فرو ٹیسٹنگ کیا ہے کنٹرول فرو ٹیسٹنگ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جب کورٹ کو ہم کنورڈ کریں گے انٹو سی ایف جی تو کیا کیا ہوگا تو اس میں کون کون سی اینیویٹ سے ذرا اس کی ڈسکس کر لیں تو سب سے پہلے جی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں جی سیکونس آف سٹیٹمنٹ اب میں دوبارہ بات کر رہا سیکونس سیکونس کیا ہوتا جی ہم نے کہیں نمبر ور ہم یہ کام کریں گے نمبر ٹو ہم یہ کام کریں گے نمبر ٹی ہم یہ کام کریں گے نمبر فور پہ ہم لیں گے ڈسیجن اگر تو ہمارا یہ کورٹس پاس ہو گیا تو ہم سمپلی کیا کریں گے اگر تو ہمارا یہ کورٹس پاس ہو گیا تو ڈیفنیٹلی پھر ہم کیا کریں گے اگر ہماری کورٹس پاس نہیں ہو سکا تو ہم اس کورٹس کو پھر سمر میں رول کر لیں گے اب آپ دیکھیں یہاں تک جو سٹیٹمنٹس تھی یہاں تک سیکونس چلیئے مطلب یہ ہماری انپوٹ پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی ہم اس کو جو انپوٹ بھی دیں اب ہم اس کی سیکونس کو بریک میں نہیں کر سکتے سب سے پہلے اسی سیکونس میں سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوں گی مطلب اور انٹری ہمیشہ ون سے ہوگی اور ٹری تک ایگزیٹ چلے گی یعنی کہ یہ سارا کام ہوگا اس کو ہم سٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں اور سٹیٹمنٹ کو رپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آجاتا ہے جی یہ ایک سنگل نوڈ آتا ہے اور ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ پر ہے اگر ہمارے پاس ملٹیپل سٹیٹمنٹ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ملٹیپل نوڈ میں ان سب کو نکل لیتے ہیں اور پھر جہاں سے جیسے یہاں پہ میں نکھوں گا پہلے سٹیٹمنٹ یہ آئی دوسری یہ آئی تیسری یہ آئی اور فورت نمبر پہ ہم نے کہا اگر تو یہ کام ہوگا تو اگر سے پہلے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جتنا بھی پارٹ ہے اس سارے کے سارے پارٹ کو ہم بیسک بلوکیں گے اور اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے انٹو ایک سنگل نوڈ تو یہاں پہ ایک دو اور تین ان سارے کے سارے کے لیے سنگل نوڈ پہ پھر ہم ڈریکٹ فور پہ آ جائیں گے تو تیٹ اس دا سنیریو بھی ہانڈ تا سٹیٹمنٹ اچھا دوسرے نمبر پروسس کیا ہے پروسس کا مطلب ہے کہ سیکوینشنی کہاں سے ایکزیکوشن سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا آپ یہاں پہ انٹری پرمیٹ نہیں کر سکتے بیگننگ کے علاوہ پروسس بلوک میں بیسک بلوک کہہ رہا ہوں اور آپ اس کو ایکزیٹ پرمیٹ نہیں کر سکتے انڈ کے علاوہ جیسے میں نے بھی واپتہ آئی تھی کہ سنگل انٹری سنگل ایکزیٹ اور ہم کیا کریں گے ہم ان کو ریپریزنٹ کر دیں گے with a bubble اچھا یہ جو میں نے bubble کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ اس کی کئی convention ہیں cfg generate کرنے کی cfg پہ کام کرنے کی اب ہم نے کرنا کیا کہ ہم کسی ایک کے ساتھ ٹکٹ ہو جائیں گے تو ضروری نہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ لیکن آپ نے کرنا کیا ہے جو بھی convention ہے اس چیز کے مثلا اس style کے جو convention کو follow کرنا ہے convention کیا ہوتے ہیں میں اب انشاءاللہ آپ سے ذکر کرتا ہوں سب چیزوں کا تو پروسس بلوک جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو یہاں پہ multiple جیسے میں نے ابھی دیکھا پہلے ہم یہ کریں گے پھر ہم یہ کریں گے پھر ہم یہ کریں گے تو ہم نے کیا کہا کہ ہم single entry single exit اگر اس میں ہو رہا ہے تو ہم ساروں کو ملا کہ ایک single bubble کے ساتھ represent کر دیں گے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں پروسس بلوک اور make it short کریں گے کہ اس میں جو entry جہاں سے ہو رہی تھی اور exit جہاں سے ہو رہا تھا ہم پھر اس کو entry اسی کے ساتھ کر دیں گے exit اسی کے ساتھ کر دیں گے ساری statement سے اس کے اندر لکھنے گے ٹھیک ہو گئے جی یہ اب آپ کو اس کے understanding ہوگی پروسس بلوک دیسیجن کیا جی دیسیجن ہے کہ جہاں پہ ایک ایسا پوائنٹ مدول کے اندر ایک ایسا پوائنٹ جہاں پہ جو control ہے وہ change ہو جائے گا یا جہاں پہ control flow جو ہے وہ jump کر جائے گا جیسی میں ہم نے کہا تھا کہ ہم سب پہلے یہ کام کریں گے پھر دوسرا 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 نمبر پہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارا یہ course پاس ہوا کہ نہیں اگر کورس ہمارا پاس ہوگا تو ہم ڈگری کل پلائی کر دیں گے وانہ ہم summer کے لئے پلائی کر دیں گے تو اب آپ دیکھیں پورت پوائنٹ کے اوپر جا کر کے jump آگیا ہے کہ یہاں سے پروگرام کا فلو چینج ہو گیا اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ویلیو پہ فور کی ویلیو پہ ڈپینڈ کر رہا ہے پروگرام کی کنٹرول نمازلہ کنٹرول آگے کیسے موو کرے گے ایکزیکوشن آگے کیسے موو کرے گی اب یہ ڈپینڈ کرے گا statement نمبر فور کے اوپر تو if condition ہے if else condition ہے switch condition ہے ان سب کے سب چیزوں کے اوپر جہاں پہ multiple decision جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ چیز آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے اس کو کیسے represent کریں گے اس کو ہم represent کریں گے by a bubble ایک bubble ہوگا جہاں پہ decision ہوگا اور اس کے بعد اس bubble کے بعد جس میں آپ کے بعد single entry ہی ہوگی decision point کے مارچ دیکھتے ہیں لیکن اس میں exit single نہیں ہوگا possible ہے یہ exit ہو جائے possible ہمارے کیس میں true اور false میں اگر تو ہم نے course pass کر لیا تو پھر ہم exit کر لیا اگر ہم لوگوں course fair کر لیا تو اس معاملے میں ہم exit کریں گے summer کے اس کے بعد جا کے ہماری کہانی آگے چلے گی تو اسے آپ دیکھیں entry single ہے exit ہم کہہ دیتے ہیں decision point اب آگے کوشش کرتے ہیں اگر junction جنکشن کیسے کہتے ہیں junction میں آپ کو وہ جو ببل ہے اس میں entry multiple ہو سکتی ہیں لیکن اس میں آگے exit symbol آج جائے گی example ہے اب ان دونوں کے اوپر جا کے ہم کہیں گے اگر ان دونوں کے بات ہم کیا کریں گے کہ ان دونوں کو ہم ایک جگہ پر end کر دیں گے اس program کو تو یہ ہمارے پاس آج جنکشن جنکشن میں کیا ہوگا کہ جہاں پر یہ سارا کے سارا flow control project ایک جگہ پر اکھٹا ہو جائے گا جیسے ہم کہہ رہے ہیں rivers ہیں four five rivers ہیں پاکستان کے وہ ایک جگہ پر آکے join کر جاتے ہیں تو اسی جناب اس چیز کو ہم کہہ دیں گے اس چیز کو ہم جناب کہہ دیں گے کی جنکشن ہے ٹھیک ہے جیسے railway کے اندرہ آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سانگلنگی junction ہے کہ یہاں پر آکے multiple trains یہ جگہ پر ایک railway پر کٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ تھا یہ ہمارا junction اچھا تو ہم اس کو دوسرے ورڈ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ actually that is merge ٹھیک ہے کہ یہ merge بھی ہے اچھا اب اس کے بعد کیا نیکس ہمارا کہانی چلے گی اس کے بعد نیکس یہ ہوگا کہ process blocker کیسے show کرتے ہیں اندرہ وہ دیکھ لیں اور باقی سب چیزوں کیسے represent کرتے ہیں اندرہ وہ دیکھ لیں تو اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس process block ہے میں revise پروسس بلوگ کیا تھا process block یہ تھا کہ جس میں single entry single exit ہوگا اور اس کے اندر multiple statements ہو سکتی ہیں single بھی ہو سکتی ہیں condition کیا ہے condition یہ ہے کہ ان statements کے بیچ میں sequential flow of control ہوگا کسی قسم کس میں jumps نہیں ہوں گے control multiple جگہ پر transfer نہیں ہوگا تو اچھا اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اب next ہمیں کیا move کرنا ہے اب process block کو کیسے represent کرتے ہیں تو process block کو represent کرنے کے لئے ہمارے پاس ہے ہم نے کیا کہتا single entry single exit تو یہ ہمارے پاس single entry ہے یہ single exit ہے اس کے اندر multiple statements ہو سکتی ہیں بدور دیگہ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس process block decision میں ہم نے کیا کہا کہ single entry ہوگی پرگرم break کرے گا اور break کرنے کے بعد ہم نے کہا اس کے اندر ہمارے پاس single entry ہوگی لیکن multiple exits ہوں گے تو اس معاملے میں یہ پہلا ہے possible ہے true اور false ہے تو آپ دیکھیں single entry آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے اور multiple یہاں پہ آپ کو two exits نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو three exits نظر آ رہے possible ہے یہ switch statement ہو اور یہ simple سی if condition ہو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے decision point پھر ہم انگلے junction ہے junction میں ملٹیپل entry point ہوں گے لیکن exit اس میں singular ہوگا اس کا مقصد کیا ہوگی junction کا junction کا مقصد یہ تھا کہ جو diverge قسم flow چل رہا ہے ان کو ایک جگہ پہ merge کر دینا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ two آپ کو entry نظر آ رہی ہے لیکن exit آپ کو single نظر آ رہی ہے تو یہ possible ہے multiple قسم کے اوپر statements جو یہاں یہاں پہنچ ہے اور آگے جا کے اس کو آپ اس میں merge کر رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا sequence یہ بیسکلی جو آپ کو sequence نظر آ رہا ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کا مقصد ہے یہ arrow کہ ایرو ریپریزنٹ ریپریزنٹ سے اچھا اب ہو کہ سکتے ہیں ایک process block کے sequence کہ ون سے ٹو پہ جائیں گے ٹو سے تری پہ جائیں گے that is sequence اور اگر سارے sequence کو ملا دیا جائے سنگل entry سنگل exit کی ورہ سے تو یہ بن جگا جی process block ٹھیک ہو گیا اب آگے move کرتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا if condition اچھا یہ if condition وہ ہی ہے جو آپ کو نظر آ یہاں پہ ٹھیک ہے تو multiple ہے basically if condition کیوں کہ کہ دیا کیونکہ آپ یہاں تک دیکھیں یہ decision ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ نظر آرہ ہے junction اس لئے decision and junction دونوں ملا کی information بنے گی ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیں decision plus junction ان دونوں یہ possible بنے کہ آپ نے decision لیا اور اس میں فالس جو ہمارے پاس ہے اس میں کیا ہم ڈو سٹیٹمنٹ کے بیچ موو کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ آپ کا ہونا جائے جیسے ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ ہمارا موسیقی 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 ہیں ضروری نہیں کہ یہ ببلی ہو تو ہم اس کو ایسے بھی فالو کر سکتے ہیں تو اگر تو یہ true ہے اچھا میں نے کہا تو کچھ conventions ہیں convention ہے کہ آپ نے اس میں کونسا style فالو کرنا نمبر ایک یہ اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو convention فالو کرنی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے decide کیا کہ left side is for true تو جتنے بھی decision ہے true والے آپ نے left پہ ہی لینے ہیں اور اگر آپ نے decide کیا کہ false ہونا چاہیے right پہ تو ساری کے ساری false right پہ ہی آنے چاہیے یہ نہ ہو کہ پہنی جگہ پر process میں نظر آ رہا ہے کہ left پہ true ہے right پہ false ہے اس کے بعد left پہ false ہے right پہ true ہے تو یہ کام نہیں کرنا ہے کلمہ convention فالو کرنی کسی ایک ساتھ کے ساتھ چلنا ہے تو ہم نے کہا اگر تو یہ true ہو جائے تو simply کیا کریں دیکھیں اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اب step number one پہ کیا رہا ہے y کی value ہو رہی ہے zero اس کے بعد کیا ہو رہا ہے x کی value آ رہی ہے is equal to x plus one اب basically یہ two different statements ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں خاص بات کیا ہوئی ہے اس میں خاص بات بچو یہ ہوئی ہے کہ یہ sequence میں چل رہا ہے single entry آگی یہاں سے اور single یہاں سے exit ہو جائے لہٰذا کیا ہم کیا کریں گے ان دونوں کے ملا کے ایک process block create کر دیں گے اچھا false کے معاملے میں کیا ہوگا اگر تو یہ statement false ہوگی تو بچو false کے معاملے میں simple سی بات ہے z is equal to x plus one کے ساتھ ہم چلیں گے اور یہ ہمارا یہاں پہ ایک کام کا آنے ختم کر چکے ہوگی تو اس کے بعد definitely ان دونوں جگہ پہ کسی نے کسی جنکل کو ہمیں ایک جگہ پہ کٹھا کرنا ہوگا تو وہ ایک dummy value کے ساتھ ہوگا یہاں پہ jump ہو جائے گا تو یہ ہے جی ہمارے پاس وہ کام ابر کے نہیں اعزیتیز نہیں ہے پرسو میں نے mistake کی ہے mistake یہ کی ہے تو اگر دب میں بات سنیں یہ وہ چیز ہے جو کہ آنی ہے false کے فارم میں تو false کے فارم میں یہ نہیں ہوگا تو اگر یہ ڈریکٹ true ہونے کے بعد بھی ڈریکٹ ادھر اسی کو میٹ کرے گا تو یہ ہے جی چیز basically اب یہ کچھ آپ کا یہ بن جائے گا آپ کا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کچھ چیز بن جائے گی تو اس کو جناب یہ دوبارہ جناب میں آپ کے ساتھ رپریزنٹ کر رہتا ہوں تو وہ یہ آ چکا ہے دوسرا دیکھ لیتے ہیں اب یہ condition کہتی ہے کہ اگر تو x کی value less than y ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا جی؟ اگر تو یہ true ہوگا جیسے میں نے کہا کہ اب میں right پہ 2 لے جیتا ہوں اس کے بعد کوشش کروں گا تو just up to up اپنا style ہے تو پہلے نمبر پہ y کی value zero دوسرے نمبر پہ process block میں یہاں پہ create کیا ہے x is equal x plus plus کر دیتا ہو ثانی کے لیے اچھا یہ ہمارے پاس دوسرا node آ گیا false کے معاملے میں جناب کیا ہوگا else جس کو else کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا تو پھر جناب یہ ہوگا x is equal to y plus one تو یہ ہمارے پاس آگئے else والا part اور اس کے بعد کیا ہوگا اگر true ہے تو یہ کام ہوگا اگر false ہے تو یہ کام ہوگا اور یہ دونوں کی دونوں یہاں پہ جا کے break ہو رہا ہے مثلا یہاں پہ جا کے یہ condition meet ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد جناب یہ دونوں کی دونوں آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں z is equal to x plus one کے اوپر x plus one کے اوپر جی دونوں کے دونوں آپس میں meet کر رہے ہیں تو یہ ہے جی ان کے بیچ میں جو control flow ہے i hope you got the idea تو کچھ یہ ٹھیک ہو گیا اب آگے move کرتے ہیں یہاں پہ switch statement ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس بچھو کیا آجے گا یہ آپ پاس node آئے گا اس node کے بعد ہمارے پاس آجے گی switch statement دیکھیں تو ہم یہاں سے آگے move کریں گے اب switch statement ہے تو switch statement کے بعد کیا ہوا انہیں صاحب سے پہلے ہم نے کہا جی s zero ہوگا اس کے بعد ہم نے کہا جی ایک switch statement آئے گی یہ والی جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں switch statement کے آگے فردر تین criteria ہیں تو پہلے جی v1 والا تو اگر تو v1 والا criteria ہوگا تو s1 چلے گا آپ کے پاس break چونکہ s1 اور break بیش ہے کہ دو different statements ہیں لیکن چونکہ میں single entry single exit ہے لہذا ہم اس کو test سکتیں کہ یہ ایک ہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا جی s2 s2 کے بعد پھر ہمارے پاس جی s2 آ گیا اور اس کے بعد ہے جی s3 اچھا اب s3 میں کیا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس default میں کیا ہوگا جی s3 پہ move کر جائے گا تو یہ کب move کرے گا یہ move کرے گا indy farm of v1 یہ کب move کرے گا indy farm of v2 اور یہ کب move کرے گا indy farm of v default اب یہاں پہ مزید کی بات کیا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اگر فرز کرے یہاں پہ آجے گا s1 تو جیسے break ہوگا تو break آپ کو direct یہاں پہ لے آئے گا یہ break کوئی بھی break آگے direct آپ کو یہاں پہ لے آئے گی لہذا اس کے بعد execute ہونا statement ہے لہذا اس کے بعد sn نے complete ہونا ہے کس نے ہونا اگر یہاں سے break آگے تب بھی یہاں پہ آئے گا اگر v2 اور تب بھی یہاں پہ آئے گا اور third default کے فار میں بھی آپ کا پروگرام کی execution یہاں تک آئے گی تو یہ ہے جی ہمارے پاس control flow اس example کے ساتھ ایک آخر example کرنے کوشش کرتے ہیں اس کے بعد کچھ task آپ لوگوں کے لئے ہیں جو آپ اس کو handle کرنے کوشش کریں گے تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس یہ چیز چلیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے direct یہ چیز ہے نہیں اب آپ بھول کریں یہاں سے کہ variable declare ہوا ہے اور اس کو value assign کی گئی ہے one تو اس کے بعد direct آنا جی اس چیز نے اس کے بعد کیا ہوگا جب جی کو value ہم نے assign کر دی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے that is the condition دیکھیں تو اس کے بعد direct ہم اس condition پہ آ جائیں گے اب یہ condition کیا کرے گی یہ condition check کرے گی اگر تو یہ condition true ہوگی اگر تو یہ condition true ہوگی تو پھر کیا ہوگا تو پھر جناب ہم اس کی جو اس کو اس one کی طرف move کر جائیں گے اس one کی طرف move کریں گے اور ساتھ ہی پھر کیا کریں گے یہ condition true ہے یہ false ہے پھر ہم لوگوں نے j plus plus b کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور false کے معاملے میں پھر ہم لوگوں نے آخر میں آ جانا اس کی طرف ٹھیک ہے جب سارے کے ساتھ جیسے ہی یہ line execute ہوگی یہ بریسے execute ہوگی تو پھر ہم نے sn کے طرف move کر جانا ہے i hope کہ اب آپ کو میں نے کوشش کی اس کا فلو سمجھانے کی تو اب جب اس کا دیکھ لیتے ہیں جی دیکھ لیں جی ایس zero پہ چلے گئے پھر ہم نے کہا جے کو ہم نے zero one assign کیا اور پھر ساتھ ہی ہم ڈریکٹ ہی ہم یہاں پہ move کریں یہاں پہ ہم نے condition دیکھی ہے اگر تو condition true تھی تو ہم نے کیا کہا کہ ایس one کو یہ assign کر دو اور اس کے بعد جناب ہم اچھا simply ہم نے کیا کرنا ہے کہ جے پلس پلس کے طرف move کر دو اس کے بعد ٹھیک ہے اب basically اس کو side پہ کیوں لکھنے کوشش کی ہے اس کو side پہ extend ہونی ہی ہونی ہے ایسے ہی ہے اس میں reverse تو نہیں ہے اور جیسے یہ condition آپ کے true چلے گی پھر ہم ایک step واپس move کر جائیں گے تو یہ میں نے کہا تھا کہ جب while اور until میں which is the difference یہ ہے جس کے وقت سے ہم نے کہا تھا کہ ان کو تھوڑا سا تھوڑا سیزمی چینج ہے جب flow graph میں چلیں گے اور جناب یہ condition ایسے move کرتے لے گی جب تک false ہونے کے بعد ہم s and کے طرف move نہ کر جائیں تو یہ تھا جی ہمارے پاس control flow اچھا اب اس کے کچھ benefit بھی ہوں گے control flow کے perspective سے تو بچو اس کے جو benefits ہمارے پاس آجاتے ہیں control flow کے حوالے سے وہ کون کون سے ہیں مجھے تھوڑا سا اس کو control flow کے حوالے سے اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہیں نمبر ایک cfg کے کہہ نمبر ایک information کو encapsulate کر لیتا ہے blocks کے اندر وہ آپ نے دیکھ لیا اچھا اس میں سب سے important بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ اب آسانی کے ساتھ locate کر لیں گے کہ ایسا code جو inaccessible ہوگا اچھا مزید کی بات یہاں تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ code inaccessible ہوگا یہاں سے identify ہوگا آگے جا کے next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں سے پتا بھی چل جائے گا کہ کون سا ایسا path ہے جو کہ invisible ہے مطلب کہ آپ نے ایسا path لکھ دیا جو feasibility ہے جو اس کا test case لکھنے کی اب اکثر اس میں وہ discuss کرتا تھا لیکن انشاءاللہ میں اب کوشش کروں گا اس example کے ساتھ آپ کے پاس آؤں کہ یہ کس نہ possible ہے کہ یہ پاس ہے لیکن اس کا feasibility نہیں ہے وہاں تک پہنچنا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں understand کرنی پڑیں گی تو وہ ہم لے کے چلیں گے تو ذرا آگے move کرتے ہیں تو آگے میں آپ کے لئے کچھ تاسک یہاں پہ لے کے آئے ہوں اچھا وہ تاسک کیا ہے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سے اس کا idea دے دوں گا لیکن یہ تاسک ہیں میں suggest کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ اس کو اپنے point of view سے کرنے کوشش کریں اور اس point of view سے اگر کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیے گا لیکن again اگر white box testing میں اگر ہم cfg proper generate نہ کرسکیں تو ہماری سارے کے ساری efforts multiple of zero ہو چکی ہوگی تو اس لیے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اس کو آپ تک پہنچانے کوشش کروں تو واپس آتے ہیں جہاں اپنے اسی چیز کے اوپر تو جناب اب آپ کے پہلا task ہے تو یہ code دیکھیں اس code کو آپ لوگوں نے convert کرنا ہے into control flow graph میں نے آپ کو اس کا solution نہیں دیا ہوا next selection میں discuss کریں گے میں آپ کو اس طرح طرح سکر سمجھانے کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہاں سے entry ہوئی کمپائلر نے یہ line execute کرے گا کمپائلر یہ line execute کرے گا کسی بھی decision کے بغیر لہٰذا ان دونوں کو میں convert کر دوں گا into single statement ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس پہلا آگیا اس کے بعد ہمارے پاس آ چکے جی while loop while loop میں کیا آنا تھا ہم نے condition میٹ کرنی ہے تو while loop اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ while loop میں کیا ہوگا پہلی condition جس پہ condition ہے وہ اس کے بعد اس کا sequence تو یہ آپ اس میں جناب گھومتے رہیں گے آپ اس میں گھومتے رہیں گے اور تیسے نمبر پہ وہ statement ہے جو اس کے بعد move کرے گے تو اس طرح سے جناب یہ آپ اس میں move کرتے رہیں گے تو یہ ہے جن کے بیچ میں iteration ہوتی رہ گی جیسے iteration complete ہوگی تو پھر ہم نے کہا پہ move کرنا جہاں سے ہم نے condition دیکھی تھی تو اس معاملے میں ہم نے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس condition ہے تو پہلا ہمارے پاس آ چکا جی یہاں پہ میں اس کو one کہہ دیتا ہوں یہ one پہلی statement ہے اس کے بعد ہم نے while کی condition میں چلے گئے ہیں وال کی condition میں وال کی condition میں اگر تو یہ true ہوگی تو فردر کیا ہو رہا آگے پھر ہے کہ number کو divide کرو تو فردر ہمارے پاس if condition ہے تو if condition میں فردر کیا ہو رہا بچو وہ یہ ہو رہا ہے اگر تو if condition true ہے اگر تو if condition true ہے تو پھر کیا ہوگا true کی فارم میں آپ نے sum کو جو ہے number میں add کر دینا ہے میں اس کو simply sum لکھ دیتا ہوں اچھا اور پھر کیا ہوگا ان دونوں صورتوں میں if ہے یا نہیں ہے مطلب یہ اگر اور اگر یہ false ہے تو پھر کیا ہوگا true condition false ہے تو false اور true دونوں معاملوں میں جو number کی value وہ increment ہو رہی ہے کوئی اس طرح سے ٹھیک ہے تو definitely true نے بھی اسی کی طرف move کرنا اس کے بعد number کی value بڑھنے ہی بڑھنی ہے اور جیسے یہ کام ہوگا any plus one والا واپس ہم تشریف لے جائیں گے واللوپ پہ ٹھیک ہو گیا تو یہ sequence چلتا رہے گا اور جیسے یہ condition false ہوگی تو ہم یہاں سے باہر آ جائیں گے sum کی value کو see out کریں گے اور جناب ہمارا یہ کہانی یہاں پہ ہو جائے گی ختم تو یہ میرے خیال میں proposed قسم کا control flow گراب بننا چاہیے تھا اس case میں I hope you got the point اب ذرا اس کے بعد کو next idea دیکھتے ہیں تو erase all کرتا ہوں اب ذرا آپ نے اس کو سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا actually that's a function call تو function کے perspective سے اب آپ غور کیجئے گا کہ compiler نے sequentially سب سے پہر اس کو لکھنا ہے یہ execute ہونا ہی ہونا ہے یہ ہماری کسی report پر depend نہیں کرتا اس کے بعد یہ line execute ہونی ہے پھر یہ line execute ہونی ہے تو اس لیے ساروں کو ساروں کے ملا کے ہم single node represent کر دیں گے اس کو one کہنے اس کے میں value لکھتے ہیں اور پھر کیا ہوا پھر جیسے اب بھی ہم نے دیکھا کہ while کی condition آئی ہے I less than equal to ten ونی اگر تو یہ condition پوری پوری meet کر جاتی ہے مطلب یہ true آ جاتی ہے تو true کے sense میں next ہمارے پاس کیا ہونا ہے true کے sense میں جناب ہم further next if condition آئی ہے I divided by two ونی یہ execute ہو جائے گا جب یہ execute ہو جائے گا تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے جب اور کریں اب اس میں اگر یہ true ہو رہی ہے تو اب بالکل یہ وہی ہوا ہے جو اب یہ دونوں کی duplication ہی ہے کوئی اس میں خاص difference نہیں تھا تو یہاں پہ کیا ہے sum کو میں ہم add کر رہے ہیں one کو اور false کے معاملے میں ہم نے بالکل وہی ہے جس طولہ سے میں نے آپ کو ہلانے کوشش کی ہے function calling کی فارم میں ویسے کو difference نہیں تھا دونوں اس کے بعد ہمارے پاس if false کی فارم میں ہوگا iq value plus plus ہوگی اور جناب یہ اس کے ساتھ link ہو جائے گا اور iq value plus plus ہونے کے بعد واپس ہم switch میں واپس move کر جائیں گے switch کی طرف اور جیسے switch ہمارے پاس ساری working کو complete کر چکی ہوگی تو آخر میں یہ return کر دے گی یہاں پہ جو value تھی sum کی اس کو return کر دے گی اور جناب یہ تھا جی میرے خیال میں cf جی اب جس کی میں آپ میں آپ کے لئے help نہیں کروں گا لو بچوں اب میں آپ کو جو code دیکھانا لگا ہوں اس code کو آپ لوگوں نے اپنے بیار پہ خودی solve کرنا ہے understand کرنا ہے اور کوئی مسئلہ ہے ایت نے مجھے تو پھر میں next lecture میں iq promise کہ میں آپ کو solution دوں گا لیکن اس میں آپ کو solution نہیں دوں گا آپ نے یہاں پہ خود کو خود سوچنا ہے تو یہ تھوڑا code پڑھ لیں اور پھر سوچئے گا کہ basically یہ کیسے working کرے گا تو یہاں سے ہمارے ہم نے کہا جی کہ please x اور y کے value کو input کریں اس کے بعد ہم نے x اور y کو value کو اس میں input کروا دیا میں کسی language پر depending ہی کر رہا جاوا سی شاب سی پلک لیکنہ ہم نے تو ایک code کو سمجھ رہا نا code کو سمجھنے کے بعد cf جی میں convert کرنا اس وقت code کو نہیں دیکھیں گے ہم تو فیلال یہ ہمارے پاس ہے اس کے بعد ایک condition ہے یہ والی condition کہتی ہے اگر y کی value zero سے less than ہے تو true کے معاملے میں جو power کا variable ہے اس کو assign کر دینا minus one else جو power کا variable ہے اس کو assign کر دینا y تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اب اس کو break کرنا شروع کریں گے آپ کو خود ہی چیز سمجھ جائیں گی تو پہلی آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے اس کے بعد ان دونوں صورتوں میں آپ true کہ آپ if کی طرف گئے یا آپ else کی طرف گئے ان دونوں condition میں آپ لوگوں نے z is equal to z کو one point zero assign کرنا ہی کرنا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد نہ غور کیجئے گا کہ ہمارے پاس ہی آ رہا ہے کہ while کی value ہے تو while کا یہ آپ کا پورا block ہے while کا ٹھیک ہے تو while کا block very simple ہے وہ یہ کہتا ہے اگر تو power zero کے equal نہیں ہے یہ جو condition جو power variable ہے اگر تو zero کے equal نہیں ہے تو یہ دو کام کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے اور جیسے یہ condition false ہوگی تو false کے معاملے میں پھر آپ کے پاس ایک فردر آپ کو نظر آ رہی ہے وجی if condition ٹھیک ہے اب وہ if condition کیا کرے گی جی وہ if condition کرے گی اگر تو یہ true ہوگی if condition تو صرف true والا یہ کہانی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کام کر دینا اور آپ کو false والی کہانی نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے true and false دونوں نے z کو output کے طور پر لے کے آنا ہے تو i hope کہ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں statements کون سے ہیں process block کون سے ہیں کیسے if condition چاہ رہی ہے کیسے while condition چاہ رہی ہے اس کے بعد کیسے تو i hope کہ اگر تھوڑی سے آپ اس پر focus کریں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کا جو cfg وہ generate کر سکیں گے تو i hope کہ ابھی تک آپ کے میں میں کچھ problem نہیں ہے اور اگر آپ کو فیل آگا کوئی problem نظر آ رہے ہیں کچھ issue نظر آ رہے ہیں تو do let me know میں آپ کو تھوڑی سے help shape کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ ذرا آپ اور کیجئے گا اس سے ایک point کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو basically یہاں پہ ایک statement یہ ہے دوسری statement یہ والی ہے تیسری statement یہ والی ہے لیکن ان میں مذہب کی بات پتا کیا ہے اس میں مذہب کی بات یہ کہ آپ کو اس میں single entry نظر آ رہی ہے اور single exit نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بڑی آنکھیں بند کر کے یہ سارے کی جاری جو آپ کو statement نظر آ رہی ہیں آپ اس کو as a single statement لے سکتی ہیں in the form of process block تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ یہ پہلا آپ کے پاس یہ بن جائے گا میں اس کو process block کہہ دیتا ہوں آسانی کے لیے لیکن آپ نے اس کے اندر بسکر کوڈ ہی لکھنا ہے تاکہ آگے جا کے اس کو کوڈ کو انڈسٹینڈ کرنے لیجی پہلا سٹیپ یہ ہو گیا اس کے بعد definitely آپ کو نظر آ رہا ہے if condition والا کہانی if condition یہ آپ سے کہتی ہے کہ y کی value اگر less than ہے zero سے اس کے بعد کیا ہوگا جی اس کے بعد اگر تو یہ true ہو گیا اگر تو یہ true ہو گیا اس معاملے میں جو power ہے pow ہے جو power کا variable ہے اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے minus one assign کر دینا ہے یہ نہیں اور اگر یہ نہیں ہوتا اگر یہ false کی طرف move کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا اگر false اس کے طرف move کرے گا تو جو power ہے اس کے اندر آپ نے جو value assign کر دنی ہے that is y y کو value assign ہو جائے گی in the form of یہ اچھا اب آپ دیکھیں ان دونوں نے junction create ہو رہا ہے یہاں پہ آگے z کی value کو اپر جا کر کے تو یہاں پہ آپ کے پاس z is equal to one point zero یہ جو ہم نے z کو value one point zero sign کی ہے یہ junction create ہو رہا ہے ان دونوں if جو if کی value کی اپر تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آگے junction اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے direct ہم move کر دیں گے while کی طرف تو وہ while کے چیک کرے گی کہ جو power ہے اس کی جو value ہے وہ not equal to zero اگر تو یہ جناب true ہے تو پھر آپ نے simply کیا کرنا ہے if it is true اگر تو یہ true ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دونوں آپ کے پاس ہیں تو ان دونوں کو آپ لوگوں نے process block کی فارم میں لکھ دینا ہے پہلا ہے آپ کا z is equal to z multiplied by x multiplied by x اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک statement یہ ہے basically دوسری statement ہمارے پاس ہے کہ power is equal to power is equal to power minus one دوسری statement یہ ہمارے پاس ہے تو اب چونکہ یہ دونوں ایک statement یہ process ایک ہی ہے تو ہم اس کو process block کی فارم میں لکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہے تو اگر تو پھر کیا ہوگا دوبارہ یہ move کر دے گی while loop کی طرف اور جیسے ہی while loop آپ کی terminate ہوگی جیسے while loop آپ کی false ہوگی تو false کے بعد جناب ہم اس میں کیا کریں گے اگلی condition check کریں گے why less than zero اگر تو y کی value less than zero ہوگی تو that means کہ ہم چلیں گے true کی طرف تو true کی فارم میں ہم کیا کریں گے z is equal to one point zero divided by z تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہوگا اور false کے معاملے میں کیا ہوگا جی false کے معاملے میں ہم simply see out کریں گے z کی value کو اور جب یہ بھی condition junction کرے گی تو یہ بھی اس کی طرف آئے گی تو یہ دونوں کے دونوں ویلی جہاں پہ آنگی تو یہ ہمارا ٹاسک ہے میں نے کہا تھا آپ کو اس کا solution نہیں دوں گا لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ آپ اس کو اپنے صاحب سے دیکھ گیا کہ جو میں نے میٹ کی اس میں کچھ problem تو نہیں کر دیا maybe possible کوئی mistake رہا گیا جو بسر آ گیا ہو تو میں امید کرتا ہوں اس lecture کے بعد آپ لوگ expert ہو چکے ہوں گے control flow graph generate کرنے میں create کرنے میں conversion میں مطلب code کو convert کرنے میں تو ابھی آپ کے معاملے میں کچھ question ہوں گے you are welcome to ask through you tube channel ہے یا through group ہے جو بھی آپ پھر پھر پھارو کرتے ہیں i hope things are clear no next lecture میں ہم اسی کا جو path کے بارے میں کوئی discussion نہیں کر رہیں گے تاکہ پھر ہم آگے move کر سکیں path coverage کے اوپر تو یہ تھا یہ ہمارا آج کا lecture اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں next lecture میں تو until next lecture اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی